اسلام علیکم سٹیڈن ویلکم ٹو میر چینل اے آئی او یو سٹڈی سو فینلی علم اقبال اوپن یورسٹی نے ریزلٹ اینناؤنس کر دیا ہے اب آپ اپنے سی ایم ایس ایکاؤن میں آ کر یہاں پر اپنے ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آسان سا طریقہ ہے ریزلٹ چیک کرنے کا سو اس بار علم اقبال اوپن یورسٹی نے ریزلٹ چیک کرنے کا طریقہ کار تھوڑا سا چینج کر دیا ہے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ اپنے علم اقبال اوپن یورسٹی کی ویب سائٹ پر جاتے تھے وہاں پر ریزلٹ والے سیکشن میں جا کر اپنا ریزلٹ چیک کر لیتے تھے آسان سا پراسس تھا لیکن اس بار تھوڑا سا چینج ہو گئے یعنی کہ اب آپ اپنا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ لگا کر یہاں پر انرونمنٹ والے سیکشن میں آ کر اپنا ریزلٹ چیک کریں گے اس کے علاوہ اپنی بکس وغیرہ بھی یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے یہاں پر مکمل جوئے ڈیٹیل آ جاتی ہے کیا آپ کا ڈیمیشن کنفرم ہوئے یا نہیں اور بھی بہت سی چیزیں یہاں پر اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں تو سٹون اگر آپ کو علم اقبال اوپن یورسٹی کی طرف سے کوئی بھی میسیج محصول نہیں ہے جس میں یوزر نیم اینڈ پاسورڈ لکھا ہو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا یوزر نیم بنانا ہے اور پاسورڈ بنانا ہے آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے اس سے آپ یوزر نیم بھی اپنا بنا سکیں گے اور پاسورڈ بھی بنائیں گے اس کے بعد بھی ہم لاغن کریں گے اور لاغن کرنے کے بعد ہم اپنا ریزلٹ چیک کریں گے تو آئیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کر لینے سب سے پہلے آپ نے گوگل پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جی اے آئی اویو ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ پی کے لکھیں گے علم اقبال اپنیوستی کی ویب سائٹ آپ کے پاس اپن ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے ایڈمیشن کنفرمیشن والے سیکشن میں جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے تھوڑا سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آل لیول پروگرام سیلٹ کر کے سبمیٹ والے بٹن کو اپر کلک کرنے سب سے پہلے آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسفورٹ کرنے اپنا رول نبر میں کوئی بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ یہ رول نبر لکھا جی یہاں پہ رول نمر لکھنے کے بعد اپنا سبمیٹ والے بٹن کو اپر کلک کرنے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا نیم کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورٹ سامنے آئے گا سب سے پہلے ہم اپنا یزر نیم اینڈ پاسورٹ کریئٹ کریں جی تو سٹون اب آپ نے یہاں پہ ایک اور ویب سائٹ پہ آنا ہے اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈالا گیا یہاں پہ گوگل پہ آکے لکھیں گے انرولمنٹ.aiou.edu.p کے لکھیں گے آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی اب آپ کا یزر نیم اور پاسورٹ اگر آپ کو دیا گیا ہے تو یہاں پہ یزر آئیڈ لکھیں پاسورٹ لکھیں لاغن کر دیں اگر آپ کو یزر نیم اینڈ پاسورٹ نہیں لیا گیا تو بہت ہی اسان سہ طریقہ یہاں پہ سب سے پہلے آئیں یہ جو ریجسٹیشن نمبر ہے آپ کا یا آپ کا یوزر آئیڈ ہے یہاں پہ لکھیں اور یہ جو پاسورٹ ہے آپ کا یہ آپ کے نام کے جو آخری دو ڈیجٹ ہیں یہ اور یہ جو آپ کے ریجسٹیشن کے لاشٹ فورٹ ڈیجٹ ہیں یہ لکھیں گے تو آپ کا یہ پاسورٹ بن جائے گا اور سائن این کے بٹنگوں پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو چلا میں یہاں پہ یوزر نیم اور پاسورڈ لکھ دیتا ہوں جی تو میں نے یہاں پہ یوزر نیم لکھ دیا اور پاسورڈ لکھ دیا یوزر نیم آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اور پاسورڈ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں سکس ڈیجٹ کا آپ کا پاسورڈ بنتا ہے آپ کے نام کے آخری دو ڈیجٹ جو ہیں وہ آپ نے شروع میں لگانے اس کے بعد آپ نے یہ جو فور لاسٹ ڈیجٹ ہیں آپ کے پاس ریجسٹریشن نمبر کے یہ لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس پاسورڈ بن جائے گا اس کے بعد آپ نے سائن این کے بٹن کو پر کلک کرنے ہے تو چلا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جی اب جیسی آپ یہاں پہ کلک کرنے گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیشبورٹ سامنے آئے گا سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں لیکن میں اس میں صرف اور صرف آپ کو ریزلٹ چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہاں پہ آپ نے اگزام ان گریٹس کے بٹن کو پر کلک کر لینا ہے تو چلا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جی تو جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیشبورٹ سامنے آگا یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں پہ یہ نیچے لکھا ہوئے جی ویو گریٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا لکھا ہوگا جو بھی آپ کر رہے ہیں اسے سی کرنے اسے سی کرنے یہاں پہ ساتھ لکھا ہوگا سپرنگ 2021 یا پھر ایٹمن کا آپ چیک کرنے تو اس کا ہوگا یعنی کہ آگے جیسے آئیں گے آپ تو اسی طرح سے جو آپ کے سمسٹر یہاں پہ چینج ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ سمسٹر لکھا ہوئے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کا نام سب چیزیں آگئے اب ویو گریٹ کے بٹن کو پر آپ نے کلک کرنے نہیں ٹھیک ہے چلا میں ویو گریٹ کے بٹن کنس ہے جی میٹرک چار رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ سمسٹر دیکھیں تو سمسٹر جو ہے سپرنگ چار رہا ہے سپرنگ 2021 یہ لکھا ہوئے جی اب یہاں پہ نیچے جو ہے آپ کے یہاں پہ ریزالٹ ہے جی آپ کے یہاں پہ کورس کورڈ لکھا ہوگا یہاں پہ اور یہاں پہ کورس ٹائٹل یعنی کہ آپ کی بک کا نام لکھا ہوگا جو بھی آپ نے پیپر دیا یہاں پہ کریڈٹ دی ہوئے سکس کریڈٹ کی یہ بک تھی اور یہاں پہ آپ کے گریٹھ یہ لکھ رہے ہیں جی ففٹی تری مارک میں نیچے والے میں زیرو processes یعنی کہ یہ یہاں پہ آپ غور سے دیکھے تو یہاں پہ یہ سی آ گیا ہے ٹھیک ہے گریٹ سی یہ اور یہ گریڈ ایف ہے گریڈ ایف یہ ری اپیئر میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دوبارہ دینا پڑے گا یہ پیپر جو ہے ری اپیئر میں ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر والا جو ہے یہ پاس اسے یہ اگر آپ کا یہاں پہ ری اپیر لکھا ہے مینز دیٹ کہ آپ نے دوبارہ دینے اس کا ایڈمیشن نہیں کروانا وہ اٹیمیٹک اپ ڈیٹ ہو جائے گا نیکس سمسٹر میں اور آپ نے دوبارہ سے دینا ہوگا اور یہاں پہ اگر آپ کا فیل لکھا ہوا ہے تو مینز دیٹ کہ آپ نے اس کا دوبارہ ایڈمیشن کروانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا پاس لکھا ہوا ہے یہاں تو مینز دیٹ کہ آپ کا جو ہے پیپرز سب پاس ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنا جو ہے ریزالٹ چیک کرنا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسندے گی پسندے گی پسندے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں تو سبسکراب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازے دیجئے اور اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ